جی اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں چار چیزوں کے مطالق بات کریں گے سب سے پہلے پی سی آرٹس کی جو قیمتیں ہیں ان کے مطالق بات کی جائے گی جو شخص بھی جان سے چھٹی جاتا تھا اور جاتے ہوئے اس کو پی سی آرٹس جو ہے وہ لازمی کروانا ہوتا تھا جس کی فیزوں میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مطالق بات کریں گے یہ سپیشلی ڈریور ازرات کے لیے جو ہے بات اہم ہے ڈریور ازرات اس کو جو ہے غور سے سن لے اس کے بعد جو ہے ہوتل پرنٹین کے مطالق بھی بات کریں گے اور چوتھی چیز جو ہے وہ ماس کے مطالق ہوگی جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو ملے اور سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکیں جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دیں اور ہمیشہ ویڈیو کو لائک کریں گے کیونکہ آپ لوگ لائک کرنا بھون جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پی سی آر ٹیسٹ ہے اس کے مطالق بہت سے لوگ یہاں سے چھٹی گئے اور بہت سے لوگ چھٹی جانے والے ہیں اور چھٹی جاتے ہوئے ان لوگ کو پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا ضروری ہے چاہے وہ فائنل جا رہے ہیں چاہے وہ چھٹی جا رہے ہیں چاہے وہ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو ان کو پی سی آر ٹیسٹ جو تھا وہ ضروری کروانا ہوتا تھا اس کے مطالق ہم لوگ بات کریں گے پہلے جو پی سی آر ٹیسٹ کی قطر میں جو فیس تھی وہ تین سو قطری ریال تھی وزارت قطر یعنی کہ وزارت جو قطر کی گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کی قیمتوں کو کم کر دیا گیا ہے ابھی پی سی آر ٹیسٹ کی جو نئی قیمت ہے وہ ایک سو ساٹھ قطری ریال ہے جو بھی شخص ابھی چھ اکتوبر دوہزار اکیس کو دوپیر دو بجے کے بعد یہ رول چالو ہو جائے گا یہ رول جو ہے وہ لاغو ہو جائے گا اس رول کا جو اطلاق ہے وہ چھ اکتوبر دوہزار اکیس بودھ والے دن دوپیر دو بجے کے بعد ہوگا تو جو شخص بھی بودھ والے دن یا اس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ جو کروائے گا اس کی جو نئی قیمت ہوگی وہ ایک سو ساٹھ قطری ریال ہوگی چاہے وہ کہیں سے بھی کروائے اس سے کم ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ بہت ہی عام بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس میں بتطریق جو ہے یہ کمی آگئی ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ تین سو ریال کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرواتے تھے لیکن ابھی اس میں بہت کمی کر دی گئی ہے اور ایک سو ساٹھ قطری ریال کر دی گئی ہے دوسری چیز جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مطالعے کے بہت سے لوگ جو ہے پہلے گاڑیاں چلا رہے تھے جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر گاڑی پبلک ٹرانسپورٹ ان کو صرف فیفٹی پرسنٹ لے جانے کی اور لے کے آنے کی اجازت تھی اس میں بھی چینجنگ کر دی گئی ہے نئے رول کے مطابق ابھی آپ جو بھی بس ہے جو بھی گاڑی ہے اس کے سیونٹی پرسنٹ آپ لے کر آ جا سکتے ہیں کہیں بھی سیونٹی پرسنٹ میں کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سیونٹی پرسنٹ جو ہے بسوں کی اگر بات کی جائے عام روٹین کے مطابق جو بسیں روڈ کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں یا بہت سی کمنیوں میں جو بسیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی جو کیپسٹی ہوتی ہے ان کے اندر جو پیسنجر بیٹھنی کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سکسٹی فائف ہوتی ہے یعنی سکسٹی فائف سیٹ ہوتی ہے ان کے اندر سکسٹی فائف آدمی بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کے بس کے اندر تو سکسٹی فائف کو اگر سیونٹی پرسنٹ پر دیکھا جائے سیونٹی پرسنٹ کتنا بنتا ہے تو 65 میں تقریباً 46 47 آدمی بنتے ہیں یعنی جس کی بس 65 سیٹ ہے جس کی بس میں 65 سیٹیں ہیں تو وہ آسانی جو ہے 46 47 آدمی 45 46 47 آدمی جو ہے وہ آرام سے بٹھا سکتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے 70% وہ لے کے آ جا سکتا ہے اس میں کوئی آراج نہیں ہے تیسری چیز جو ہے وہ ماس کے مطالق کورنٹین کے مطالق ہے ہوتل کورنٹین جو ہے اس میں بھی بہت سی چینجنگ کر دی گئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شخص کی جو قطر میں نیا آنا چاہتا ہے یا یہاں سے چھٹی گیا اور ابھی واپس آ رہا ہے تو اس کو جو ہے ویکسین یہاں پر نہیں لگی تھی لیکن اپنے ملک نے اس نے وہ ویکسین لگوا لی تھی جو قطر میں اپروب ہوئی ہیں ان ویکسینوں کو جو ہے اس نے لگوایا ہوا ہے ابھی اگر وہ قطر میں آئے گا تو اس کے لیے صرف دو دن کا کورنٹین جو ہے کر دیا گیا ہے پہلے اس شخص کے لیے یہ تھا کہ اس کو دس دن ہوتل میں رہنا پڑتا تھا لیکن ابھی دس دن کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے ابھی جو بھی شخص قطر کی منظور شدہ جو ویکسین ہے اس کو لگا کے اگر اپنے ملک سے آئے گا چاہے یہاں سے اس کو لگی ہوئی ہیں تو جہاں پر وہ واپس آئے گا تو اس کو دو دن ہوتل کورنٹین میں رہنا پڑے گا یہ بہت زبردست بات ہے یہ صرف اسی وجہ سے جو ہے یہ چیزوں میں کمی آئی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی جو وباہ ہے قطر میں اس کے اندر کافی جو ہے کابو پایا گیا ہے بہت سی چیزیں جو ہے اپنی پرانے سمت پر چل پڑی ہیں جیسے کہ دفاتر اسکول اور بہت سی ایسی پرائیویٹ کمیوں ہیں جس کے ہنڈر پرسن کی اجازت دی گئی ہے ابھی وہ لوگ پورے مکمل یعنی ہنڈر پرسن وہاں پر جا سکتے ہیں ڈیوٹی بھی اور اپنے آفیس کو بھی اور سکول کو بھی کھول سکتے ہیں ہنڈر پرسن تو یہ صرف اسی وجہ سے آیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی جو موجودہ حالات ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں اور یہاں پر کافی بہتر جو ہے آلات کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر نرمی کی گئی ہے ماس کی جہاں تک بات کی جائے بہت سے لوگ ایسا پوچھتے ہیں کہ ماس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ اگر قطر میں ماس نہ لگایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے کہ اوپن ایریا آپ تین چار آدمی جا رہے ہیں کہیں بھی اوپن ایریا میں کھلی جگہ میں یا آپ ورزش کر رہے ہیں پارک میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں پر کھلی جگہ ہے تو وہاں پر اگر آپ کا ماس نہ لگا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی مول میں جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ میں جا رہے ہیں جو بند ہو اور جہاں پر پبلک زیادہ ہو تو وہاں پر آپ لوگوں کو ماسک پیننا بہت ضروری ہے بلکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ پہلے سے پین رہے تھے ماسک کی ضرورت ہر جگہ ہے جہاں پر پبلک زیادہ ہوگی جہاں پر بند جگہ ہوگی وہاں پر آپ کو ماسک پیننا ضروری ہے ہوگا تو کچھ چیزیں جو ہیں اس میں بتدریج جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے اور ہو سکتا ہے آلات اگر اسی طرح اچھے رہے اور آنے والے چند مہینوں میں کورنٹین کا جو عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کورنٹین کا جو سسٹم ہے ہو سکتا ہے وہ آنے والے چند دنوں میں چند مہینوں میں وہ بھی ختم ہو جائے لیکن جو بھی چھے ممالک جو ہیں وہ گرین ریڈ لسٹ والے تو ان کے لئے یہ دو دن کا ہوتل کورنٹین ضرور رکھا گیا ہے جو بھی ویکسین جو کتر کی اپروب ہے اس کو اگر لگا کے آئیں تو آپ لوگ کو صرف دو دن کا ہوتل کورنٹین میں رہنا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویکسین نہیں لگی اور آپ لوگ کتر میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ کو ویکسین لگانا ضروری ہوگی وہ ویکسین جو کتر سے اپروب ہے بہت ہی زبردست بہت ہی معلوماتو ویڈیو تھی اس ویڈیو میں امید ہے آپ لوگوں کو سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور جس کے مطالق آپ لوگ کو نہیں پتا تھا اس کے مطالق بھی آپ لوگوں کو پتا ہو گیا ہوگا جو ویکسین نہیں آئی ہیں ان کے مطالق بھی میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتا دوں گا آپ اس ویڈیو میں اس کا نام دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ یہی ویکسین ہے جو کتر میں اپروب ہو گئی ہے اگر آپ کے ملک میں پہلے آپ لوگوں نے یہ لگوا لی اور چودہ دن گزر گئے تو آپ لوگ کتر کا اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں کتر میں آنا چاہتے ہیں کسی سلسلے میں بھی تو کتر میں آپ بہت آسانی آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویکسین لگی ہو تو بہت سے لوگ ہوتل کی جو پرائز ہیں اس کے مطالق پوچھ رہے تھے پیچھلی ویڈیو میں میں نے اور ایڈیو ڈیٹیل کے ساتھ اس بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگ اگر ہوتل کی بوکنگ جو ریٹ ہے وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی رشتدار ہے وہ کتر میں آنا چاہتا ہے اور ہوتل کی بوکنگ کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کتنے جو ہے اس کا ریٹ ہے کیا اس کا فیسلٹی ہے کیا کیا اس کے اندر ہم کو ملے گا تو آپ لوگ اگر کسی کی خود چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہوتل کا ریٹ کیا ہے اور کیا کیا اس کے اندر فیسلٹیز ہیں تو اس کے مطالق آپ لوگ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کتر کی جو ویب سائٹ ہے دسکور کتر اس کے اوپر جا کر یہ ہوتل کی بوکنگ کے مطالق تمام جو ہے ڈیٹیل دی گئی ہیں تمام جو ہے باتیں بتائیں گئی ہیں اگر آپ لوگ کسی کا ہوتل بک کروانا چاہتے ہیں اور اس کا جو ہے چیک کرنا چاہتے ہیں کیا ریٹ ہے اس کا ٹکٹ کا کوپی منگوائیے اس کا ڈسکور کتر پہ جائیں ڈسکور کتر پہ جا کر ایک کلینڈر نماز جو ہے آپ کو ایک فوٹو نظر آئے گا کلینڈر بنا ہوگا کلینڈر کے اوپر آپ جس تاریخ کو آپ کا دوست یا آپ خود آنا چاہتے ہیں تو اس تاریخ کو ڈال دیں وہاں پر آپ جیسی تاریخ ڈالیں گے وہ نیچے ڈیٹیل مانگے گا آپ لوگ کتنے آدمی ہیں کتنے روم آپ کو چاہیے یا فیملی کے ساتھ ہیں یا اکیلے ہیں تو وہ ڈیٹیل آپ اس کو بتا کر وہاں پر سبمیٹ کر دیں تو جیسی آپ سبمیٹ کریں گے تو پورے ہوتل کی ڈیٹیل ہوتل کا نام ہوتل کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو سہولیات ملیں گی اور کون سی لوکیشن ہے ہوتل کی کتنے پرائز ہیں اس کے آپ کے دو دن کے یا پانچ دن کے یا دس دن کے دس دن تو خیر ابھی ختم ہی ہو گیا ہے تو سات دن کے یا پانچ دن کے یا دو دن کے جو بھی آپ کو ریٹ ہوں گے وہاں پر آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی آپ لوگ جان سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی اور ڈیٹیل ہے جو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائی جائے گی تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو اپنے دوستے کے ساتھ ضرور شیئر کریں قطر کی وزارت پبلک ہیلڈ ایم او پی ایش نے ملک کی کوویڈ نائنٹین ٹریول انڈ ریٹرن پالیسی کے بارے میں اپ ڈیٹ کا اعلان کیا ہے یہ پالیسی تبدیلیاں وہ چھیں اکتوبر دو ہزار اکیس دوپیر دو بجے سے جو ہے لاغو ہوں گی یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ لوگ کو بتائی گئی ہیں یا بتائیں جائیں گی ان کا اطلاق جو ہے چھے اکتوبر دو ہزار اکیس بروز بود دوپیر دو بجے کے بعد جو ہے وہ لاغو ہو جائے گا مسافروں کو قطر پہنچنے سے پہلے انڈر ٹیکنگ اور ایک نولومنٹ فارم پر دستہات کرنے کی ضرورت ہے فارم ایم او ایچ کی ویب سائٹ آن لائن ریجسٹریشن پلیٹ فارم احساس ویب سائٹ اور ایر لائن کے ٹکٹ کے عمل کے ذریعے دستہاب ہے یعنی کہ جو بھی ابھی قطر میں واپس آئے گا اس کو ایک فارم جو ہے وہ فل اپ کرنا پڑے گا وہ فارم جو ہے آپ لوگوں کو اگر یہ جو ویب سائٹ یہ ہیں وہ بتائیں گئی ہیں اگر ان کے اوپر فل اپ کرنے کا آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو اس میں کوئی عراج نہیں ہے آپ لوگ کو آسانی کے لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جو ہے وہ آپ لوگ جہاں سے ٹکٹ خریجتے ہیں ٹریول ایجنسی سے وہاں سے آپ لوگ کو یہ فارم بہ آسانی مل جائے گا اور اس کے اندر جو چیزیں آپ لوگوں سے ریکوئرڈ ہیں ویکسین کے بارے میں آپ لوگ کے آنے کے بارے میں کبھی آپ آ رہے ہیں کون سے ملک سے ہو کے آ رہے ہیں تو ان چیزوں کے پوری جو ہے ڈیٹیل آپ لوگ کو وہاں پر لکھنی ہوگی اور لکھنے کے بعد نیچے جو ہے آپ لوگ کو سگنیچر کرنے ہوں گے اور یہ پیپر آپ لوگ کو اگر ویب سائٹ پر فل اپ کر رہے ہیں تو ویب سائٹ پر دینا ہوگا اور اگر آپ لوگ بائی ہینڈ ساتھ لے کر آ رہے ہیں ٹریول ایجنسی سے تو وہ وہاں سے لے کر آپ کو وہ ساتھ لے کے آنا پڑے گا گرین لسٹ ممالک سے سفر کرنے والے کتری شیریوں اور رہیشوں کے لیے پہلے سے پی سی آرٹس لازمی نہیں یعنی کہ گرین کنٹری جو کہ گرین لسٹ میں تھے وہ لوگ پہلے آتے تھے تو ان لوگوں کا پی سی آرٹس کی ریپورٹ جو ہے وہ ضروری تھی ابھی اس پی سی آرٹس کی جو ہے وہ ضرورت کو ختم کیا گیا ہے ابھی کوئی بھی شخص گرین کنٹری جو ہے ان سے آ رہا ہے کتر میں تو اس کو پی سی آرٹس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر وہ یہاں پر کتر آئے گا تو اس کے کتر آنے کے جو ہے وہ چھتیس گھنٹوں کے اندر اس کا جو ہے پی سی آرٹس کیے جائے گا یعنی اس کا جو ہے جو بھی پی سی آرٹس کی ریپورٹ ہوگی وہ چھتیس گھنٹر کے اندر جو ہے کتر میں آنے کے بعد اس کو ملے گی مشروع طور پر منظور شدہ ویکسین کی لیے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ دو اور کتر نے جو ہے ویکسین کو اپروب کر دیا ہے پہلے چار تھیں اور اس کے بعد یہ بھی ابھی اور بھی ہو گئی ہیں تو ان کے بعد جو ہے یہ بھی ویکسینیں اگر کسی کو لگی ہوں کسی ملک میں جو اس نے اگر یہی ویکسینیں لگوائی ہوں جس کی دیٹیل میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دکھا دوں گا جو بھی کتر سے اپروب شدہ ویکسین ہے یا جو نئی ویکسینیں ہیں وہ ان کے مطالق اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پوری ڈیٹیل جو ہے آپ لوگ پتہ چل جائے گی اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ نام سے دیکھ سکیں گے تو اگر وہ بھی ویکسینیں آپ لوگ کو لگی ہوئی ہیں تو ان کے لگنے کے بعد چودہ دن کے بعد بھی آپ کتر کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کی جو آگے کی کورنٹین کی پولیسی ہے وہ وہی برقرار ہے ظاہرین اب بلنقوامی سم کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اتراز موبائل اپلیکیشن کو فحال کر سکتے ہیں یعنی جو لوگ ابھی کتر کا وزٹ کریں گے نئے آدمی وزٹ پر آنے والے یا اب ایک دم نئے ہیں کام پر آنے والے تو ان کو اگر اتراز اپلیکیشن اپلوڈ کرنے کے لیے جو کتر کی سم کارڈ چاہیے ہوتی تھی تو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کتر کا نمبر ان کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ اپنی جو کنٹری ان کا ہے انٹرنیشنل نمبر اس کے اوپر بھی اتراز اپلیکیشن کو ہے اپ ڈیٹ کر سکیں گے اتراز اپلیکیشن کو جو ہے وہ فل اپ کار کے اپنی اتراز کو اپن کر سکیں گے اتراز اپلیکیشن وہ ہے جو کتر میں جو شخص بھی نیا آتا ہے اس کے لیے وہ اتراز اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے پہلے یہ چیز جو ہے یہ صرف کتر کی جو سم ہوتی تھی اس کی اوپر ہی چلتی تھی لیکن ابھی اس کو اپ ڈیٹ کر کے جو بھی آپ کے ملک کی سم کارڈ ہے اس کی اوپر آپ لوگ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کتر کے غیر ریائشوں کو آن لائن ریجسٹریشن پلیٹ فارم کے ذریعے آنے سے کم از کم تین دن پہلے اندراج کرنا ہوگا یعنی کہ جو کتر سے غیر ریائشی ہیں جو کہ پہلی بار آ رہے ہیں جہاں پر کتر میں تو ان کو کتر میں آنے سے پہلے تین دن پہلے یہ جو ہے کتر کی اعتراز اپلیکیشن جو ہے اس کو اپلوڈ کر لینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے اپنے موبیل میں رہنا ہے جو کہ اس کے موبیل میں اعتراز اپلیکیشن ہوگی تو اس کے ذریعے وہ لوگ کتر میں بہ آسانی داخل ہو سکتے ہیں